اللہ اللہ اگر مولوی بھی جہاد کے یاد میں تعریف اور تعبیل کرے گا تو بتاؤ مرز قادیانی کا جرم کیا ہے اس بیمان کو نبی بنایا کا جہاد ختم کرنے کے لئے اور ہمیں مولوی بنایا ہے جہاد کو ختم کرنے کے لئے اگر ہم بھی مخالفت کریں گے تو ہمیں اور قادیانی مدی نبوت میں فرق کیا ہے اس لئے میں بارہا گزارش کرتا ہوں تعبیلیں اور تعریفیں کر کے خدا کے لئے اپنے مذہب کو برباد نہ کرنا اور اپنی جہنم اپنی جنت تباہ نہ کرنا مجھے تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں میں ایک دن بھی جہاد کے اندر نہیں گیا میں جہاد کے اندر نہیں جاتا اپنے علمی کام میں لگا ہوا ہوں لیکن اس کا معنی یہ کہ میں ان کو برا بلا کہنا شروع کر دوں میں بساوقات سفر میں ہوتا ہوں اور اس میں اللہ اقواہ کوئی شک نہیں ہے مدان جہاد میں مجھے اتنی مشقت برداشت نہیں کرنا پڑی جتنی مشقت مجھے اس مسئل کی کام میں کرنا پڑ رہی ہے اتنی تکلیفیں مجھے وہاں نہیں اٹھانی پڑی جتنی تکلیفیں میں نے اس کام میں اٹھائی ہیں اتنی مخالفت کا سامنا مجھے وہاں نہیں تھا جتنی مخالفت کا سامنا یہاں پر ہے اور ہم مفتی شویر رحمت اللہ علم بڑی عجیب بات فرمائی ہے فرمائے حضرت فرماتے ہیں اللہ نے یجاہدونا کے بعد لا یخافونا کیوں فرمایا ہے اس لئے آدمی جیل کاٹ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا زخم سہ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا جسم کے ٹکڑے کروا لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا اور جب آپ نے مخالفت کریں تو دل چھوٹا کر کے کام کو چھوڑ جاتا ہے یجاہدونا آسان ہے اور لا یخافونا مشکل ہے یہ میری تحقیق نہیں ہے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جیلے کاٹ رہے ہیں ہم سہ رہے ہیں اور طریقے برداشت کر رہے ہیں اور بیٹھتے کیوں ہیں کوئی دل کھٹا ہوگی ہے اپنے مخالفت کرتے ہیں غیر ہوتا تو پھر بھی تھا اپنے مخالفت کرتے ہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں یجاہدونا آسان ہے لا یخافونا یہ مشکل ہے اور میں اپنے ساتھ جاتا ہوں ہم نے دس سال یجاہدونا پہ گزارے ہیں اب آٹھوں سال لا یخافونا پہ چل رہا ہے بات سمجھا رہی ہے پہلے یجاہدونا پہ تھے اب لا یخافونا پہ رہے ہیں لا یخافونا کے مطلب سمجھ لیں اس کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو ستائیں اور آپ جواب نہ دے ہیں یہ ہے لا یخافونا اگر اپنے ستائیں اور آپ بھی بڑھاس نکال لیں تو پھر آپ برابر سرا برہیں اب لا یخافونا میں آپ شامل نہیں ہیں اپنے الزام لگاتے رہیں اور آپ خاموچ رہیں اپنے برا کہتے رہیں اور آپ خاموچ رہیں آپ گالی اپنے گالیاں دیتے رہیں اور آپ جواب نہ دیں آپ نے آپ کے خلاف بھولتے رہیں اور آپ خموشی اختیار کریں تب لائے خواہو نہ ہے اگر ان نے آپ کا اشتہار پڑھا آپ نے ان کا پھار دیا تو بھی لائے خواہو نہ کیسے ہے وہ الزام آپ پہ لگائیں آپ ان پہ لگا دیں بتاؤ بھی لائے خواہو نہ کیسے ہے یہ بہت مشکل ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں یہ شیر پڑھنا آسان ہے عمل کرنا بڑا مشکل ہے شہدان پکارا ہے تم کو پھر دوس کے بالا خانوں سے ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانو سے اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چپ جاتے ہیں اپنوں کے نشتر سہ لینا تکرانا فقط بیگانوں سے یہ شیر پڑھنے آسان ہیں اور کسی نے عمل کی تصویر دیکھنی ہونا ہم فقیروں کو دیکھ لو پورا زمانہ مخالب ہے لیکن ہمیں رتی برابر بھی پروانی ہیں رتی برابر بھی پروانی کیوں ہمارا کام خالص اللہ کے لیے ہے اللہ راضی رہے بس کسی کی پروانہ کرو لوگ سمجھے محروم وقار و تمکین لوگ سمجھے محروم وقار و تمکین مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا لوگ قیدے یہ پاگل ہیں اللہ سمجھے اقل مند ہے تو کافی ہے لوگ سمجھے زلیل ہے اللہ عزت دے تو کافی ہے لوگ سمجھے گندہ ہے اللہ سمجھے اچھا ہے تو بس ہمارے لیے کافی ہے اس لئے میں بات سمجھا رہا ہوں اس کا اچھی طرح آپ احتمام فرمائیں لا اخافونا کا مصداق بنے مقابلے میں بولنے کا مصداق نہ بنے خموشی سے اپنا کام کریں پھر آپ دیکھیں کام میں لطف کتنا آتا ہے آپ کسی بھی شہر میں جائیں گے نا آپ کو ہر جگہ ہمارے عماء عجر بڑھانے والا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ضرور ملے گا اس لئے آپ مخالفتیں کبھی نہ کریں آپ میں سے بہت کم ایسی ہوں گے جو تاجد پڑتے ہیں لیکن تاجد کی مخالفت کرنے والا ایک بھی نہیں ہے مخالفت نہ کریں ایک طالبین اور کے تاجد پڑتا ہے اس کا مزاق نہ اڑائیں بڑا صوفی بنا ہوا ہے بڑا نیک بنتا پھرتا ہے کوئی اللہ قبول فرمائے بہت اچھا آدمی ہے دیکھو میں سوئے ہوں اور یہ رات کو نفل پڑتا ہے آپ جہاد نہیں کر سکتے لیکن جو کرتا ہے اس کے عیب تلاش نہ کریں اللہ کے لئے یہ امتی لوگ ہیں نبی نہیں ہیں امتی کے اندر گتائیاں ہو جاتی ہیں جب ان کی گتائیاں اللہ معاف کرنے کا وعدہ فرما چکے ہیں تو پھر آپ اس کو معاف کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے میری گزارش آپ کو سمجھ آگئی ہے خیر بات کافی لمبی ہو گئی اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے